اسلام علیکم ایبریون آج میں شیئر کروں گی چکن ملائی کباب کی ریسپی جو بہتی دلیشیس اور جوسی ہوتی ہے اور اسے بنانا تو بہتی آسان ہے تو چلیے اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں چکن ملائی کباب بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ بونلس چکن لیا ہے 300 گرامز اور اسے اچھے سے دھو کر ساف کر لیا ہے اب اس میں 4 سے 5 ہری مرچ ڈال دیا ہے ایک تیہائی چمچ کالی مرچ کا پورڈر اور ایک چھوٹے چمچ ادرک لہسون کا پیسٹ اور ایک چھوٹے سائز کا پیاز کو میں نے سلائس کٹ لیا ہے اور ایک چمچ میں نے چلی فلیکس ڈالا ہے اور چاٹ مسالہ میں نے ایک چھوٹے چمچ جالا ہے اور گرم مسالہ ایک چھوٹے چمچ اور دو بریٹ کے سلائسس لے لیے میں نے اور اسے توڑ کر کے اسی طرح سے اس میں ڈال دیں گے اور اب دو بڑے چمچ بھر کے کریم لے لیں گے اگر آپ کے پاس گھر میں ملائی ہونا دودھ کی ملائی تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور نمک تیسٹ کے اکورنگ ڈال لیں اور ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب اس مکس کیے ہوئے چکن کو ایک مکسی جار میں ٹرانسفر کر لیں گے اب یہاں پہ میں نے دو بڑے چمچ تیل ڈالا ہے اگر آپ چاہے تو یہاں پہ ملٹ کیے ہوئے بٹر بھی ڈال سکتے ہیں اور اسے اس طرح سے ایک دم فائن پیس لینا ہے اور اب نہ تھوڑا تھوڑا پورشن لے کر کے ہاتھ میں اور اس طرح سے اس کو شیپ دیں گے اس طرح لمبے لمبے شیپ میں میں اسے بنا رہی ہوں کیونکہ ہمیں کباب کا شیپ دینا ہے اور اس طرح سے میں نے کبابوں کو ریڈی کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے پین میں تھوڑا تیل گرم کر لیا ہے میڈیم فلیم پہ اور یہاں پہ میں نے کباب کو ڈال دیا ہے جتنا ایک بار میں آ سکے آپ اتنا ڈالیں اور نائف کی ہیلپ سے اس طرح سے میں تھوڑا کٹ لگا رہی ہوں تاکہ اس پہ بہت اچھا سا ایک ڈیزائن آ جائے گا تو دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگے گا اور اسے الٹ پلٹ کر دونوں طرف سے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اچھے سیسے سیکھ لینا ہے یہ دیکھیں بہت اچھا سا کلر آیا ہے اور اس میں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اسے فریز کر سکتے ہیں سارے کبابوں کو شیپ دے کر کے اور ایک ایر ٹائٹ باکس میں پلاسٹک کی لیئر لگا کر کے اور آپ اسے فریزر میں ڈال کے رکھ دیں اور جب دل چاہے آپ اسے نکال کے بناک سکتے ہیں فرائی کر کے کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی سمپل اور ایزی ریسپی اور کھانے میں اتنی ہی زیادہ ٹیسٹی اور اسے میں نے ہری چٹنی کے ساتھ سرف کیا ہے بہت مزے کی بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اس کباب کو ضرور ٹرائے کریں آپ ایک بار ریسپی اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں ابھی کے بھی سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کو پریش کر کے آل کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اپنا خوب خیال رکھیں کھائیں کھلائیں خوش رہیں اللہ حافظ